خدا مند آپ کے ساتھ ہو ہنچیل مقدس با مطابق مقدس مرکز خدا مند آپ کے ساتھ ہو اس کے ساتھ میں باپ مرسے ایک دن فریسی اور بعض فقی جو یرشلم آئے تھے یسو کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد نپاک یعنی بن دھوے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لے نہیں کھاتے اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے انہیں پہنچی ہیں جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا پس فریسیوں اور پکیوں نے یسو سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتی ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ عشایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے پس یہ بے فائدہ میری پرستیش کرتی ہیں کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتی ہیں کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو اور پھر حجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتی ہیں یعنی حرامکاریاں چوریاں خون ریسیاں زناکاریاں لالچ بدیاں مکر شہوت پرستی بدنصری کفرگوئی نکوت ہما کب یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپا کرتی ہیں انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں باپ کی جائیں ہم سب کی خطائیں باپ کی جائیں ہم سب کی خطائیں باپ کی جائیں ہم سب کی خدا من بی پیارے بھائیوں بہنوں بسرکو اور پیارے بچوں اکثر اوقات ہم خدا کے کلامِ الہی میں سے سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا سکر کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے کس کو چاک کرتے ہوئے دیلوں کو چاک کرتے ہوئے خدا منت اپنے خدا کی طرف رجوع لاؤ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرتے ہوئے خدا منت اپنے خدا کی طرف رجوع لاؤ آج خدا کا پاک کلام جو ہے پاکیسگی ساکھ گوئی اور نیک نیتی اور خاص طور پر دل کی پاکیسگی کی بات کرتا ہے کہ اگر ہمارا دل پاک ہے ساکھ ہے نیت اچھی ہے اور ارادِ فکتہ ہیں تو خدا جو ہے وہ برکت بھی دیتا ہے وہ وزائل بھی عطا کرتا ہے اور ایمان میں بڑھنے کا بھی فصل دیتا ہے آج جب ہم خدا کے پاک کلام کو سنا ہے تو آج کی پہلی تلاوت میں موسیٰ نبی کی مارفت جو شریعت ملی ہے قوانین ملے ہیں قضائیں ملی ہیں خدا کا پاک کلام ملا ہے وہاں سے ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ نبی جو ہے وہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ اگر تم خدا کی قوانین کو اس کے احکامات کو اس کی باتوں کو جو ہے سچائی اور راستبازی سے کیسے سچائی اور راستبازی سے اور پرے دل و جان سے اس پہ عمل کرو گے تو دو باتیں ہوگی دو باتیں ہیں آج کے کلام حقیقتس میں پہلی تلاوت کی مطابق کونسی ہیں کہ تم خدا کی نظر میں مقبولِ نظر ٹھہر ہوگے سب سے پہلی بات کہ تم مقبولِ نظر ٹھہر ہوگے اور دوسری بات کونسی ہے کہ تم قوموں میں دانشمند اور اقل مند تم مانے جانے جانے گی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہو رہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت سے اچھی باتیں سکھانی ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد بھی ہمیں بتاتے ہیں اور وہ کونسی باتیں سکھاتے ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو ہمارے بسور مابا اکثر میں بتاتے ہیں لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی کہا جاتا ہے کہ گھر باہر جا کے بتاؤ کہ اب وہ بھی گھر پہ نہیں ہے فلاں بھی گھر پہ نہیں ہے کئی دفعہ اس طرح بچوں کی ٹریننگ نہ جانے انجانے میں ان کی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ کروا دیتے ہیں لیکن ہمارے بسور ہمارے اباؤ اجداد ہمیں کیا سکھاتے ہیں خدا کے پاک کلام کی روح سے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پھر وہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے پہلے تولو پھر بولو اور پھر یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اتفاق میں بلکت ہے اس طرح مختلف محاوروں سے ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد ہمارے بزرگ جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو اتفاق میں برکت ہے والدین کی عزت و تقریم کرو اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے کلچر میں جو اچھی باتیں ہیں ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملتی ہیں ہمارے اباؤ اجداد سے ہمیں ملتی ہیں اور آج جب ہم خدا کے کلام کی روح سے دیکھتے ہیں تو فقیع اور فریسی کیا کرتے ہیں فقیع اور فریسی جو ہے وہ قداماً یسوسی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تمام تر اسرائیلی جو ہے کیا کرتے ہیں اور تمہارے کیا شاگرد کرتے ہیں اور السام کیا لگاتے ہیں شکایت کیا لگاتے ہیں اور السام تراشی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے شاگرد بزرگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ نہیں کیونکہ بزرگوں نے سکھایا ہے کہ کھانے سے پہلے اور جب بھی بازار سے آیا جائے ہاتھوں کو دھونا چاہیے پس اس طرح جو ہے وہ مسیح قداماً سے شکایت کرتے ہیں اور قداماً یسوس کے شاگردوں پر الہزام لگاتے ہیں اور جب ہم آج پاک کلام کی روح سے بات کریں کہ یہ کہاں سے سیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام سے وائبل مقدس میں دو بڑے حصے ہیں پہلا جو حصہ جو ہے وہ پرانہ اہد نامہ ہے اور دوسرا حصہ کونسا ہے؟ کونسا ہے؟ نیا ہے دوسرا حصہ کونسا ہے؟ نیا ہے نیا اہد نامہ ہے وائبل مقدس کے دو بڑے حصے ہیں پرانہ اہد نامہ جسے اہد اپیق اور نیا اہد نامہ ہے آج جب ہم انجیلے مقدس سنتے ہیں تو یہ پرانے اہد نامہ کی روح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ لکھا ہے یہ بیان ہے یہ روایت ہے کہ جب بھی وزار سے آنا ہے یا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دویا جائے تو ہر شاگر وہ ہاتھ نہیں دو دے جب پرانے اہد نامہ کی بات کی جائے تو اس میں کچھ اور بھی چیتا چیتا باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ پرانے اہد نامہ میں کیا ہے پرانے اہد نامہ جو ہے کولیکشن آف سکروز ہے اس میں کولیکشن آف سکروز جسے جو ہے کلام مقدس میں مختلف نسخہ جات ہیں تمہار ہیں اور یہ تمہار کی کولیکشن اس کا مچھوہ ہے پرانہ اہد نامہ ہے اور وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور وہ تین حصوں میں کیسے بٹا ہوا ہے سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ تورہ کا ہے توریت کی کتاب ہے جو کہ حضرت موسیٰ صاحبہ قدر ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ نیبین ہے اور اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ رائٹنگز ہے جسے کیتو بیم کہا جاتا ہے پس ہم دیکھتے ہیں کہ تورہ کے میں پہلی پانچ کتابیں ہیں پانچ سکرولز ہیں پانچ تمہار یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ پہلی پانچ کتابیں جو ہے وہ توریت کی ہیں پھر اس کے بعد جب نیبین کی بات کی جائے جس کا مطلب ہے پروفیٹس نبی نبیوں کی بات کی جائے تو اس میں آٹھ سکرولز اور تیسری بات جو ہے وہ کیتو بیم یعنی کہ رائٹنگز یعنی خدا کا کلام پر انہام جو ہے اس میں جو ہے گیارہ سکرولز ہیں گیارہ تمہار ہیں پس ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے قرآن اہدنامے کو اس کو تنک کہا جاتا ہے اور جب تورہ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اسے عبرانی زبان میں وہ یعنی تیارہ تیارہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے to shoot اور to shoot یہ نہیں کہ کسی کو مارنا بلکہ جو خدا نے سکھایا ہے خدا جو ہے اپنے نبیوں کی مارپت بولتا ہے جو قوانین قزائیں ان کو عطا کی گئی ہیں اس کو صحیح طریقے سے اسی طرح جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی قزاری چاہے اور جب بنی اسرائیل میں قبانین قزاؤں اور شریعت کی بات کی جائے تو بنی اسرائیل میں چھ سو تیرہ جو ہے وہ احکامات چھ سو تیرہ احکامات ہے اور اسی چھ سو تیرہ احکامات کو خدا دس احکامات میں بیان کرتا ہے اور جب خدا من یسو بسی کی بات کی جائے وہ دس احکامات کی بجائے سب سے بڑے اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانی پیار کر پس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں چھ سو تیرہ قوانین کو چھ سو تیرہ احتامات کو خدا جو ہے موسیٰ نبی کی مات کو دس میں سموتا ہے اور پھر خدا ویسوس اس کو دو بڑے قوموں میں سمو دیتا ہے خدا سے پیار اور بنی نو انسانیت سے پیار اور اسی چھ سو تیرہ احتامات کو دیکھا جائے یہ بھی دو حصوں میں ہیں یعنی کہ تین سو پینسٹ ایسے احتامات ہیں جہاں پہ ممانت کی گئی ہے کہ تم نے فلا فلا کام نہیں کرنا جیسے کہ چوری مات کر جو ہے چوٹ مات کو اور اس طرح کے اور بھی مختلف کام ان کے بارے میں ممانت ہے اور دو سو اٹالیس ایسے احتامات ہیں کہ یہ یہ کام کرنا ہے کہ خدا من اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور جان سے پیار کر خدا من کے دل کو پاک رکھ اور جو ہے اس میں بدنی محنت کا کام نہ کر پس مسیح خدا من سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو ان احکامات کی بھو سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق جو ہے یہ بیعہ ہے کہ تمہارے شاگر جو ہے وہ بزوکوں کی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور وہ بین کھائے جو بین حاج دوئے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں لیکن نامیس مسیح ان کی دلوں کو بھی جانتا ہے ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے وہ الہمی حکمت سے سب جانتا ہے وہ خدا کا منصوب ہوتے ہوئے وہ خود جو ہے دنیا کا خالق ہوتے ہوئے دنیا کا نجات ہندہ ہوتے ہوئے استاد ہوتے ہوئے وہ ان سے کہتا ہے کہ جو چیز مو میں جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی بلکہ جو اس میں سے نکلتی ہے وہ بھی اسے ناپا کرتی ہے بس اس طرح خدا یسوسی جو ہے وہ دل کی باقی اس کی عبارت کرتا ہے کیونکہ خدا نے جب ہر کائنات کی چیز کو پیدا کیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ جب اس نے پرند و چرند کو بنایا جب اس نے نباتات اور ہوانات کو حشرات کو پیدا کیا جب اس نے پانیوں سے پانیوں کو جدا کیا جب اس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور حتیٰ کہ انسان کو بھی بنایا تو ہر بار اس نے کیا کہا کہ سب اچھا ہے تو جب انسانی شریعت ٹھیک ہے خدا کی طرف سے شریعت ہے لیکن جب انسان جب اس کو اپنے رنگ دیتا ہے تو دوسروں پہ پھر سامات لگاتا ہے اپنی راستباسی کے ذریعے دوسروں کو دکھاتا ہے کہ میں زیادہ راستباس ہوں میں زیادہ دعاگوں ہوں میں خدا کی نزدیک ہوں لیکن خدا تو دلوں کا جاننے والا ہے گردوں کا جاننے والا ہے اور جب وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے کائنات کی ہر ایک چیز کو کہا کہ یہ سب اچھا ہے تو گناہ کہاں سے آیا جب انسان کے دل میں نالچ پیدا ہوا جب اس نے تابعہ داری نہ کی جب وہ خدا خود خدا بننا چاہتا ہے اس وقت گناہ جو ہے اس دنیا میں وارد ہوتا ہے خدا مدیس و مسیح اس وقت جو ہے جب بیان کرتا ہے کہ جو انسان کے اندر جاتا ہے وہ اسے نپاک نہیں کرتا بلکہ جو اس کے دل میں سے نکلتا ہے وہ اسے نپاک کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے آج کی انجیل مقدس میں کہ انسان کے دل سے کیا چیزیں نکلتی ہیں بھرے ارادے حرامکاریاں کھون ریسیاں چوریاں اوپرگوئی لالچ سناکاریاں اور شہبت پرستی اس طرح جو ہے وہ سے جو گناہ جو ہے یہ انسان کے دل سے نکلتے ہیں لیکن خداون یسو مسیح بیان بیان کرتا ہے کہ یہ دل کیسا ہمنا چاہے جب وہ کی تمہیں بھی گاتے ہیں کہ دل لے لے میرا پیارے یسو جس کو تو نے بنایا ہے اس میں تو اپنا گھر بنا لے جس کے بھی بنایا ہے اور خدا کی کلام میں مہت خصوصی سے بیان ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ کس کو دیکھیں گے خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے کیسی گھرائی ہے کیسی غصت ہے کیسی سچائی ہے کہ خدا جو ہے وہ دلوں کا نصرانہ چاہتا ہے جب بھی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جب بھی اس کی پرستش کرتے ہیں جب بھی اس کے گھر میں آنے ہیں ہمارے دلوں پاک آنے چاہتا ہے یہ نہیں کہ دل میں نفرت لیے ہوئے دل میں چگلی لیے ہوئے دل میں برائیاں لیے ہوئے ہم خدا کے الطار میں آئیں وہ خود کہتا ہے کہ جس کا دل پاک ہے وہ خدا کو دیکھے گا کس خدا کو دیکھے گا اپنے بنائے ہوئے یا الہی خدا کو دیکھے گا اس خدا کو دیکھے گا جو یہ ہوا ہے جو الہین ہے جو ایڈو نائے ہے جو دنیا کا خالق اور مالک ہے جسے موسیٰ بھی جلتی ہوئی جاڑی میں سے نہ دیکھ سکا خداون اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ اس خدا کو دیکھیں گے اگر خدا دل پاک ہے اگر تمہاری نیت صاف ہے پس خداون جو ہے ان پہ واسعہ کر دیتا ہے کہ یہ دل جو ہے اگر واقع ہے تو انسان واقع ہے ہماری راست باسی ہماری نکیاں جو ہے موسیٰوں کو نیچا دکھانے کے لئے نہیں ہونی چاہئے بلکہ یہ خدا کے لئے ہونی چاہئے اور جب آپ خدا کی کلام پس ہوتے ہیں تو خدا خود پیان کرتا ہے کہ کیا تُو نہیں جانتے کہ تُو رون قدس کی حیکل ہو کیا تُو رون قدس کی حیکل ہو اور خدا جو ہے ہمیں یہ فصل دیتا ہے کہ ہم اس کے رون کی حیکل پرس سکیں اور اگر اس حیکل میں نفرت ہے حسد ہے لالچ ہے کوئی کاشے ہے تو نہ آمیتیو ساکھ ہے نہ دیت ساکھ ہے بلکہ خدایاں خدا آئیں آج خدا سے یہ رحمتیں حاصل کریں کہ خدا ہمارے دل کو واقع کریں ہمیں یہ فصل خشے کہ ہم اس کے کلام کو جب سنتے ہیں ایمان کے ساتھ قبول کریں اور سمچیں اپنی عملی زندگی میں اپناتے ہوئے اس کی برکات اور مسائل حاصل کریں اور خدا سے دعا کریں کہہ خدا مند مجھے اپنا مقدس بننے کا فصل ادا کرنا جیسے تو کلام میں فرماتا ہے کہ ہم رون قدس کی حیکل بنیں مجھے یہ فصل بخش کہ جب یسو کو پاک یوپریس کی صورت میں میں اپنی زندگی میں لوں تو یہ واقع ہی اس کی حیکل بنیں واقع ہی اس کی حیکل بنیں اور جب ہم یسو کی حیکل بنیں گے تو ہمارا دل بھی ساپ ہوگا اور جب ہمارا دل بھی ساپ ہوگا تو خدا چکے ہماری زندگی سے اہم سے کام کرے گا اور خدا ہماری زندگی میں صورت وزیر ہوگا اور ہم اس کی بادشاہی تک پہنچیں گے آئیں چلد مام کی ہموشی میں آج کس کلامہ علاہی پہتنا ہم بیان کریں خدا کی فصائل اس کی ورکتیں اس کی رحمتوں کو یاد کریں اور سچے دل کے ساتھ سچے ایمان کے ساتھ اس کی حسوری میں نکتے ہوئے دعا کریں کہ خدا ہم جب ہے ہمارے دلوں کو باہ کریں اور ہمیں یہ فصل بخشے کہ ہم حقیقتاً اس ورک کی حیکل بن سکیں آہ